شامی ٹی وی کے مواصل ناظرین اسلام علیکم آئے میں یوکرین اور روس کے درمیان ہونے والی جنگ کے بارے میں بیان کروں گا یعنی یہ روس اور یوکرین کا تنازہ کس بنیاد پر ہے مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے بڑھنے کو پرس کریں تاکہ ہر نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہن سکے یوکرین ایک یورپی ملک ہے یہ مشرقی یورپ میں واقع ہے یہ 1991 تک سویت یونین کا حصہ تھا اسے 23 اگست 1991 اسی کو سویت یونین کی طرف سے ازادی مل گئی ہے روس ایک طویل عرصے سے یوکرین میں سرکاری فوج سے برسر پیکار ہے یوکرین کے مشرق میں واقعہ دونستک اور لحانسک کے علاقوں میں انہوں نے ازادی کا اعلان کر رکھا ہے اس سے قبر روس نے یوکرین کے علاقے کرائیما کو ضم کر لیا ہے اب تک یوکرین میں ہونے والے تشدد جنگ میں ہزاروں افراد مارے جا چکے ہیں جبکہ ہزاروں زخمی ہوئے ہیں کرائیمیہ شہر کو یوکرین اور روس کے اتنازع کا مرکزی سبب سمجھا جاتا ہے جو رافی لیا سے دیکھیں تو جزیرہ نما کرائیمیہ بہرہ ایسود میں واقعہ ہے جو ایک طرف سے یوکرین میں شامل ہے تو دوسری جانب ایک حصہ روس کے دھائی قریب ہے یوکرین کا واحد خود مختار علاقہ کرائیمیہ روس کے قبضے میں ہے یہی وجہ ہے کہ اس علاقے پر روسی مہربانیہ برسوں سے یوکرینی حکمرانوں کے لیے شدید غم و غصے کا باعث بنی ہوئی ہے یوکرین تو الزام لگاتا ہے کہ روس نے ہمارے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے انیس سو ایک آنوے میں اسی میں سویت یونین کے ختم ہونے کے بعد تاحال ماسکو اور کیف میں موجود حکمرانوں کے درمیان علاقے میں بالا دستی اور قبضے کی جنگ چر رہی ہے کبھی یہ لڑائی زبان بازی تک محدود رہتی ہے لیکن گزشتہ چند ماہ کی طرح حالات ہو لا خون ریزی کی شکل احتیار کر لیتے ہیں مارٹ دوہزار چودہ ایسی میں کرائیمیہ میں ایک ریفرینڈم مناقت کیا گیا جس میں اکسیت نے روس سے ارحاق کے حق میں رائے دی کرائیمیہ کی عبادی کا بڑا حصہ روس کا ہمی ہے یہی وجہ ہے کہ ماسکو کو یوکرینڈ میں اپنی بات منوانے یا کسی بھی قسم کی مداخلت کرنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں تحضیح کاروں کی رائے میں علاقے میں بالا دستی کی کوشش تو اس تنازع کا بڑا سبب بنی ہے لیکن ماسکو اور کیف کے درمیان تنازع کی بڑی وجہ تیل اور گیس کے وسائل بھی ہیں روس میں آنے والی بڑی آئی پائپ لائن یوکرینڈ سے ہی گزرتی ہے اب ان مادنی وسائل پر اختیارات اور قبضے کے معاملات نے بھی دونوں ملکوں کو ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا ہے مادنی وسائل کے حوالے سے ادائیگیوں کا تنازع بھی دونوں حرفیوں کے لیے لڑنے کا سبب ہے کئی بار روس نے توانائی کے ذخائر کی عوض ادائیگیاں نہ کرنے پر یوکرینڈ کو تیل اور گیس کی فرائم بھی رکھی ہے روس اور یوکرینڈ کے درمیان حالیہ کشیدگی کی تازہ وجہات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یوکرینڈ کے حالیہ صدر نے روان سال فضوری میں روسی صدر پیوٹن کے دوست اور یوکرینڈ کے ایک بہت بڑی کاروباری گروپ کے مالک پر بعض پبندیاں آئیت کی ہیں اس کے علاوہ یوکرینڈ نے روس کے ہمارے دیافتہ تین ٹیلی ویژن چینل پر بھی پبندیاں لگا دی ہیں بعض رسیہ کاروں کے مطابق صدر پیوٹن نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو عزمانا چاہتے ہیں کیونکہ جو بائیڈن نے اپنے سخت پیش رو سے ڈولر ٹرم کے مقابلے میں سخت موقف اتیار کیا ہے اور پیوٹن چاہتے ہیں کہ یوکرینڈ اور کئی دیگر علاقوں اور خطوں میں جارہانہ کرویاں کر کے دیکھیں کہ امریکہ اس زمن میں کسا تک جا سکتا ہے روس جانتا ہے کہ ایسے حالات میں مغربی ممالک یوکرینڈ کی حمایات اور مدد کر سکتے ہیں اور اس مدد میں فوجی امداد بھی شامل ہے ناظرین اس تنادے کے ساتھ روس نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ امریکی بہر اجاز وغیرہ روس کے سائلوں سے دور رہے کیونکہ امریکی بہر اجاز کے اشتعال انگیز کروئیوں پر روس خموش نہیں رہے گا اور امریکہ اگر اس قسم کی عصابی جنگ چھیڑتا ہے تو امریکہ یہ جنگ روس سے جیت نہیں سکے گا اور امریکہ کو سمندر میں کسی مسئلہ تصادم کی بہاری قیمت جگانا پڑے گی امریکہ خود کو سمندر کا بادشاہ سمجھنا چھوڑ دے اور برطانیہ سے سبق سیکھ لے روس کا کہنا ہے کہ یہ ایک علاقائی معاملہ ہے اور امریکہ نیٹو اعتحاد یا دیگر مغربی مالک کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات خواہ و سرحدی کشیدگی ہو خود حال کرنے کا اختیار حاصل ہے اور ہمیں اپنے صحب دید کے مطابق اپنی افواج کو اپنی سرزمین کے اندر منتقل اور تائینات کرنے کا حق حاصل ہے لہذا اس میں نہ تو کسی کو پرشانی ہونی چاہیے اور نہ ہی کسی دوسرے کو یہ حق دیا جاتا ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لئے شامی ٹی وی کو سبسکرائب کریں ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہاں نئے آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے